محبوب رب الودود الیفلامی میں آپ کا مذبان محمد عویس ربانی طریقہ دل صاحب کو کہتا ہوں خوش آمدی 2018 میں ایک ایکٹ ہے جس کو پارلیمنٹ میں لیا گیا جس پہ بات ہوئی جس پہ لور اور اپر ہاؤس کے درمیان بھی ایک بحث ہوئی یعنی ایک ہاؤس نے تو اس کو ایز ایکٹ اپروف کیا مگر دوسرے ہاؤس نے اس پہ اپنے خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا پھر وقت گزرا بحث ہوئی بحث بڑی اسی الیفلامی میں کئی مرتبہ اس طرح کے پروگرام ہوئے یہ بل کہتا ہے کہ اس کو ٹرانس جینڈر ایکٹ کہتے ہیں اس ایکٹ میں کیا کیا ہیں جس کو لاو بنانے میں ہمیں دکت محسوس ہو رہی ہے معاشرے کو کیا تحفظات ہو سکتے ہیں کن لوگوں کے لیے ہے اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے ہم نے جائزہ بھی لیا اس کو بارال جب بحث ہوتی ہے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ نتیجہ عدالت کے حوالے ہوتا ہے عدالت میں کیس جاتا ہے اور اس کے بعد ایک نتیجہ آتا ہے اس نتیجے کو دونوں فرقین قبول کرتے ہیں اور یہی ہونا چاہیے کیونکہ عدالت عدل کے اوپر مبنی فیصلہ دیا کرتی ہے مگر شواہت اور تمام تر گواہوں بیانوں اور تاریخ اور تفسیر اور قرآن اور پھر وہ چیزیں جو محکم ہیں جو مبنیات ہیں ان کے حساب سے اسی کی روح کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک فیصلہ اس جمعہ کو عدالت نے دے دیا صبح کے وقت جب یہ کیس اپنے نتائج کی طرف آیا تمام فرقین اس کو سننے کے لیے بیدار تھے اسے پہلے بھی بہت سارے خیالات ان کا اظہار کیا جارہا تھا مگر فیصلہ کچھ اس طرح سے آیا کہ یہ جو بل ہے دو ہزار اٹھارہ کا جو ایکٹ ہے ٹرانس جنڈر ایکٹ یہ خاص طور سے اس کی ٹو این ٹو ایف ٹری این سیون یہ شریعہ سے متصادم ہے یہ کسی بھی طور سے قابل قبول نہیں ہے اور مثلا سیون کی طرف انہوں نے اشارہ کر کے کہا یہ سیکشن سیون جو ہے یہ تو انہیرٹنس کی معاملے میں جا کے تصادم کرتا ہے یعنی ایک آدمی وراست کے حصول کے لیے اپنے جنڈر کو تبصیم تبدیل اور اس میں تصریف کر لے اور جو چاہے بن جائے پھر ایک بیالوجیکل سیکس ہے وہ چینج کیوں کرے اس طرح کے تحفظات بلکہ خدشات بلکہ یہ بھی نہیں کہتا اس سے بڑا جملہ یہ کہ کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دی اور کہا کہ یہ شریعہ لاؤ سے متصادم ہے میں آپ کو اس کی تاریخ میں لے کے جاؤں کہ ایک اسلامی نظریاتی کانسل بھی ہے وہاں بھی اس کا ایک ڈرافٹ گیا پارلیمنٹ میں بھی گیا اب مختلف جگہوں کی مختلف نتائج بھی آئے مگر یہ فیصلہ حتمی ہے یا پھر اسے بھی چیلنج کیا جائے گا کیا رد عمل ہے جو آ رہا ہے کیونکہ ٹرانس جنڈر کمینٹی یا پھر وہ کمینٹی جو ہمدردی رکھتی ہے یا پھر وہ تھوڑی سی اس حوالے سے حساسیت کا اظہار کرتی ہے وہ اس کو کسی بھی طور سے قابل قبول نہیں سمجھ رہی یعنی اپنے خدشات کا اظہار کر رہی ہے جبکہ دوسری طرف مذہبی رجحان والے لوگ اس فیصلے کو کھلے دل سے قبول کر رہے ہیں تسلیم کر رہے ہیں اور اس پر خوشی اور مصدرت کا اظہار کر رہے ہیں آج کے اس پروگرام میں اسی بھی بات ہوگی میں اپنی پوزیشن بتا دوں گو کہ مجھے یقیناً میرے ذاتی بلیوز میں کہیں نہ کہیں ہونا ہوتا ہے مگر پروگرام کی حیثیت سے میں ایک صحافی ہوں اور میرا کام یہی ہے کہ میں سب کو پلیٹفارم دوں سب سے سوال پوچھوں اور سب سے جواب لوں میری اپنی کوئی خاص رائے اس پروگرام پر چھاپ نہ بن جائے میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں میرے ساتھ تشریف فرمائے اسلامی نظریاتی کانسل کے میمبر ہیں آپ بہتی خوب انداز سے اسلام کی تبلیغ اور اس کے تنوہ میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں مختلف ٹی وی چننلز پر نظر آتے ہیں اس موضوع پہ آپ کی گفتگو انتہائی اہمیت کی حامل ہوگی ڈاکٹر امیر محمد صدیقی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام ورحمت اللہ میں ساتھ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں اس چرانس جنڈر ایکٹ کے اوپر جتنی بھی گفتگو ہوئی خاص طور سے الف لا میم میں اس پہ آپ ہمارے ساتھ رہی ہیں آپ نے یقینی طور سے ہماری بڑی معابنت فرمائی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سیریس انداز سے آپ نے پریزنٹیشن کی ہے رپریزنٹیشن کی ہے آپ نے اپنی کمیونٹی کی اپنے لوگوں کی ہے ان کے احساسات کی اور صرف یہی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی آپ نایاب حیثیت میں اپنا کام کر رہی ہیں نایاب علی آپ کو میں خوش آمدیت کہنا چاہتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ ویس اور ساتھ میں میرے کیسر راجل صاحب تشریف فرمائیں جو الگ مزاج رکھتے ہیں یقین ایک اعتدال سے بھرپور آپ کا لہجہ ہوتا ہے ریسرچ کے اوپر آپ گفتگو کرتے ہیں اور پھر آپ کو سنا اور دیکھا اور پڑھا جاتا ہے کیسر راجل صاحب آپ کو بھی خوش آمدیت کہتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ نایاب علیکم السلام بہت شکریہ آپ کو نایاب سب سے پہلے میں آپ کی طرف آوں گا کیا رد عمل ہے اس فیصلے کے اوپر جو نتیجہ عدالت نے دیا ہے آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں ظاہر ہے ہم سب بحیثت شہری عدالت کے اوپر اعتماد تو رکھتے ہیں مگر یہ نتیجہ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو اس میں انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے اور آپ کے لیے قابل قبول بھی ہے ہر لحاظ سے اسلام علیکم جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں بلانے کے لیے اور ہمارا پرسپیکٹیو سننے کے لیے اور جہاں تک اس فیصلے کا سوال ہے ایسا کوئی بھی فیصلہ وہ شاید کسی بھی عدالت کا ہو کسی بھی پلیٹ فارم سے ہو جو کسی بھی طبقے کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش ہو اس فیصلے کو بالکل بھی ہم نہیں مانتے اور ہماری ٹرانسچنڈر کمیونٹی کے حقوق کو ہماری شناخت کو اس فیصلے کے ذریعے جو ہے وہ سلب کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہمارے اس فیصلے کے اوپر بڑے سخت نہ صرف تحفظات ہیں بلکہ ہم اس ٹائم غصے اور غم کی صورت میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کو جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ ایک آئیڈنٹی کی بنیاد کے اوپر آپ کو ملتے ہیں اور جب اس آئیڈنٹی کو ہی ڈنائے کر دیا گیا ہے تو وہ پھر ہم کیسے اس فیصلے کو ایکسپٹ کرتے ہیں وہ بے شک کسی بھی پلیٹ فارم کا فیصلہ کیوں نہ ہو ٹھیک ہے نایاب کوٹ نے ظہر وضاحت میں اتنا ضرور کہا ہے کہ تمام بیسک رائٹس تو ملنے چاہیے بحیثت شہری بلکہ ایڈوکیشن کے اوپر اور دیگر فیسلیٹیز کے اوپر کام کرنا چاہیے مگر کیسے نایاب کوٹ کے اوپر تو سارے شواہد آیاں ہو چکے ہوں گے اس کمیونٹی کے وقلہ نے بھی پورا زور لگایا ہوگا اور لوگ تو ایکسپٹ کر رہے تھے کہ ظہرے جہاں اتنا خیال رکھا گیا ہے جب آیا پارلیمنٹ میں اپروف بھی ہوا وہاں این ممکن ہے کہ اس پہ سب اپنا اعتماد کر چکے ہیں اب کسی کو بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے تو پھر آپ کے نزدیک یہ فیصلہ کیسا ہے نایاب تو کہہ رہیے غم اور غصے کا اظہار ہو رہا ہے ان کی کمیونٹی میں اس فیصلے کے اوپر میں ان کے غم اور غصے کو بلکل میں سمجھ سکتا ہوں دیکھیں پہلے تو میں مبارک بات دینا چاہوں گا پاکستان میں یہ اسلام کی جو مکمل امپلیمنٹیشن ہے اس کی طرف یہ بڑا اہم قدم ہے پرابلی پہلے قدموں میں سے ایک ہے لیکن it's a long way to go but inshallah we will get there رہی بات جو نایاب علی نے کہی اور باقی اس طبقے کی کہ انہوں نے بڑا یا جواب جیسے فرمایا کہ انہوں نے بہت کوشش کی ہوگی یا زور لگایا ہوگا دیکھیں میں گواہ رہا ہوں میں فیصلے کے وقت بھی عدالت میں موجود تھا اس سے پہلے بھی کئی پیشو میں وہاں بھی موجود تھا میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ کوئی ان کی طرف سے کوشش نہیں کی گئی اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وفاقی شریع عدالت میں دیکھیں ہر عدالت کا اپنا ایک منٹ اس کا ایک سکوپ ہوتا ہے سکوپ آف اپریشن ہوتا ہے کہ اس نے کس سیاہ کو سبا کے کام جب کیسر راجہ صاحب کی آواز جانیں چاہیے نایاب کو نایاب سنیں گی تو اس پہ کوئی رد عمل دے سکیں گے میں اب تک کی گفتو کو بتا دوں کیسر صاحب نے بہت ہی آسان جو سٹارٹ لیا ابھی بات کنٹینی ہوئے شریعت کی روشنی میں وہ اپنا فیصل دے جو ہمارے فریقے مخالف تھے جو ان کے طرف سے بہت زیادہ تذبات کی بات اور بہت ہی سوڈو سائنٹیفک کچھ باتیں تھی وہ کی گئیں مجھے نایاب علیس سے میں کہوں گا کہ اگر وہ ہمیں دس ایسے شریعی آرگومنٹ بتا سکیں جو انہوں نے دیئے ہوں جو واقعی شریعی طور پر ایکسپٹڈ ہیں جو شریعت کی میار پر پورے اترتے ہیں تو مجھے یہ بھی حیرت ہوگی انہوں نے وہاں پر کوئی اپنا یہ نہیں کیس دیکھیں جب آپ شریعت کی بات کرتے ہیں تو آپ کو شریعت سے حوالے لے کے آنے ہوتے ہیں کہ ایک مرد اپنی ذاتی رائے کی بیس پر کیسے اپنی جنس کو تبدیل کر کے وہ عورت بن سکتا ہے یا عورت مرد بن سکتی ہے یا کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خصی مرد ہے اس کو آج کے بعد یہ آپ کو فقہ سے حوالے لے کے آنے پڑتے ہیں آپ کو شریعت قرآن سنت وہاں سے حوالے لے کے آنے پڑتے ہیں جو کہ اگزسٹ نہیں کرتے تو ان کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے یہ بات بڑی سٹرونگ الفاظ میں کہی اور میں چاہوں گا کہ یہ ان کو موقع دیا جائے کہ یہ وضاحت کر سکیں اپنی کہ جب شریعت کے اصولوں کے تحت فیصلہ آتا ہے تو پھر یہ کہنا کہ جس مرضی پلیٹفورم سے ہم نہیں مانیں گے یہ بڑا سخت جملہ اور میں اتجاج کروں گا اس جملے پر یہ ہو سکتا ہے کہ شریعت کی امپلیمنٹیشن ہو گئی ہو سکتا ہے تو آپ پھر شریعت عدالت میں شریعت سے ہی حوالے لے کے آئیں پھر یہ جذباتی پن اور یہ کہنا جس مرضی اپنا پلیٹفورم سے ہم اسے نہیں مانیں گے یہ سوال میں آپ کو بتا دوں جو کیسے راڑی صاحب نے فرما دیا مختصر یہ کہ ایک تو کوئی خاص محنت نہیں کی اور اگر محنت کی ہے تو وہ کہہ رہے دس ایسے شریعت دلائل آپ پیش کر دیں اسی پروگرام میں تو شاید ہم سمجھیں کیلئے محنت کی گئی ہے اس کے اوپر اور پھر یہ آپ تو کہہ نہیں سکتے کہ شریعت دلت نے جو فیصلہ دیا ہے وہ خلاف شریعت یعنی اس کے خلاف جانا تو شریعت کے خلاف جانا ہوگا کچھ کہنا چاہیں گے آپ اس پر جی بلکل میں نے جتنا آپ نے مجھے پتایا مجھے وہی آواز جو ہے وہ سمجھ میں آ سکتی ہے اور میں اسی کے اوپر بلکل جو ہے وہ رسپونس دوں گی جہاں تک محنت کی بات ہے ہمارے وقالاء نے ہماری کمیونٹی نے بہت محنت کی اور ہم نے تمام وہ دلائل اس میں شریعت کے دلائل ہوں اس میں مذہبی دلائل ہوں اس میں جو ہے وہ اگر آپ کہیں کہ انٹرنیشنل جو اسلامک جو رسپونڈنس ہیں مختلف محمالک کے جو فیصلے ہوں ہم نے وہ تمام کے تمام عدالت میں پیش کیے اور جو جج صاحب کا جو رویہ تھا جب ایک جج عدالت کے اندر کومنٹ کر رہا ہے کہ جی اچھا میں تو اوریا مقبول جان صاحب جو ہیں یہ تو ہمارے استاد ہیں تو جب وہ اس طرح کا پیٹیشنر کی طرف رویہ ہوگا تو وہ فیصلہ کیسے بائس وہ نہیں ہوگا تو پھر میں آپ کو دس دس کیا میں ایک ہزار کومنٹس دے سکتی ہوں ٹھیک ہے قرآن کے اندر جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے کہ جب میں نے آدم کو بنایا تو اس کے اندر میں نے اپنی روپ ہوں کی ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں یہاں سے جسم اور روح کا جو تذکرہ شروع ہوتا ہے تو وہاں سے جسم اور روح کا تذکرہ ہے اس کو اس کو بیس ہم نے بنا کے جنڈر آئیڈنٹی کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی کی تھی پھر ہم نے ملیشیا جو جو اسلامی ریپبلک ہے اس کا دو ہزار چودہ کا جو فیصلہ ہے جو کہ جنڈر آئیڈنٹی کو سپورٹ کرتا ہے اسلامی ملک ہے وہ ہم نے پیش کیا پھر اس کے علاوہ ایران جو ہے ہم نے اس کے جو ہے وہ نوٹ آنی اسلامی جو ہم نے وہ پریزنٹ کی بلکہ بہت سی ایسے فتوہ جات جو ہیں جو کہ اسلامی سکولرز کی طرف سے آئے ہم نے وہ پریزنٹ کیے اور اس کو جنڈر آئیڈنٹی کو دیکھیں انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ایکسیپٹ کیا ایکسیپٹ کیا ایکسیپٹ کیا ایکسیپٹ کیا ہم نے جو اگر ہم بات کر لیں اس میں سائنٹیفکلی اس کے جو ہے وہ اس کے ہم نے بیانا دی ہے جو اگر اس کو کہنا کہ شریعہ کوٹ کا فیصلہ نہ ماننا شریعت کے خلاف ہے یہ اسلامی آئیڈیالوجی کانسل کے ہمارے حضرت جو بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو بتاتی چلوں جو قبلہ آیاز صاحب ہیں ان کی ایک سٹیٹمنٹ جب یہ لاب بن رہا تھا انہوں نے کہا سارا کا سارا اسلام ہے ہمیں سیلف پرسیف جنڈر آئیڈنٹیٹی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے ہم سنف اور جن کے فرق سمجھ نہیں اور اس کے بعد انہوں نے اپنی اسی سٹیٹمنٹ سے کہا وہ تو میرا ذاتی رائے تھی میں نے تو آئیڈیالوجی کانسل کے بنا پہ کچھ بھی نہیں دیا تو یہ چیز میں دوسری طرف جانے کی طرف میں آپ کو بتاتی چلوں آج جنہوں نے فیصلہ دیا وہ ریٹائر ہونے جا رہے تھے ہمارے وہ کلاہ کو ڈانڈ کے بٹھایا جاتا رہا ہماری طرف سے لوگوں اور پیٹیشنرز نے اگر کہنا ہوتا تھا ازمشن پہ آئی بلیو کہ ایسا ہوتا ہے اور ہم جب سائنٹیفکلی بتاتے تھے ہم ایک ریفرنس بتاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ نہیں میں ازمشن سننے کے لئے تیار ہوں لیکن میں سائنٹیفکلی کریکٹ ایویڈنس سننے کے لئے تیار نہیں اللہ اکبر ٹھیک ہے میں نے آپ کے دلائل اس پر بات کرنا چاہوں گا ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب تشریف فرمائے مگر ایک مختصص وفا ملوں گا لوٹ کر آؤں گا اور میں کوشش کروں گا کہ مزید تفصیلی انداز سے اس بل کے اس نتیجے کے اوپر فیصلے کے اوپر گفتے گئے جیدہ خبر جو فیصلہ بن کر آپ کی سماتوں کی نظر ہوئی جمعے کے دن وفا کے شریع دالت اپنے اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جو ٹرانس جنڈر ایکٹ ہے یہ کسی بھی طور سے خاص طور سے جس کا میں پیش کیے گئے اب اس پہ حقیقت کی ہے اس سے آپ ہی مطلع کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور میں مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا ڈاکٹر سید انور صاحب کو جو چیپ جسٹس ہیں وفاقی شریع سامنے فیڈل شریعت کوڈ کے فیصلے کی صورت موجود ہے یہ بنیادی بات سمجھ لیجیے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے ہمارے کانسٹیشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام شیل بی دی اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان ہمارے پریامبل میں یہ بات درج ہے کہ سوورینیٹی ہمارے آئین کا آرٹیکل تھرٹی ون یہ بتاتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ یہاں کے بسنے والے مسلمان شہریوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کیلئے فیسلیٹیٹ کرے فیڈرل شریعت کوٹ اور اسلامی نظریاتی کاؤنسل یہ آئینی ادارے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی ہزار سترہ میں بھی یہ ڈرافٹ پیش کیا گئے 2018 کا جو ایکٹ ہے وہ بھی پیش کیا گیا اور اسلامی نظریاتی کاؤنسل نے ابھی حال ہی میں اس فیصلے سے قبل باقاعدہ دو روزہ ایک تفصیلی اجلاس منقض کیا جس میں پہلے دن اس میں سائیکیٹرکس کو لیا گیا سائیکالوجست کو لیا گیا اس میں سوشیولوجست ہے اس میں باقاعدہ ان ڈاکٹرز کو لیا گیا جو باقاعدہ اس کی کریکشن کے لیے سرجریز کرتے ہیں اس میں ماہرین امراض کو لیا گیا اس میں ان لوگوں کو لیا گیا جو خاص طور پر اس طرح کی کیسز کو ڈیل کرتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ ریم شریف بھی موجود تھے اور ان کے ساتھ ندیم کشش نے بھی شرکت کی گویا کہ ایک ایسا فورم ہے جہاں پر تمام ہی اسٹیک ہولڈرز کو جمع کیا گیا اور اس پر ایک ہیلدھی ڈیبیٹ کی گئی اور میں قیسر راجہ صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جس طرح راجہ صاحب نے بھی کہا کہ کوئی دس ایسے شرعی دلائل دس نہیں کوئی ایک شرعی دلیل بھی اس حوالے سے پیش نہیں کی گئی خاص طور پر میں یہ بات بتانا پسند کرتا ہوں کہ ڈاکٹر قبلہ ایاز محترم چیئرمن صاحب کے حوالے سے جو بات کی گئی وہ درست نہیں ہے اور یہ مغالطہ بہت سے لوگوں کو پہلے بھی ہوا خاص طور پر اگر آپ کاؤنسل کی وہ ریپورٹس وہ ریکمینڈیشنز جو فیڈل شریعت کوٹ کے فیصلے کا حصہ بھی ہیں آپ ان کا مطالعہ کریں اور اس میں وہ خط موجود ہے جو ڈاکٹر قبلہ ایاز نے اوریا مقبول جان صاحب کو لکھا اور یہ بتایا کہ آپ نے جس بارے میں بات کی ہے وہ دوہزار اٹھارہ کے ایکٹ کے حوالے سے ہے جبکہ ہماری ریکمینڈیشنز اس سے پہلے دوہزار سترہ کے ایکٹ کے بارے میں گئی اور اس میں یہ بھی وضاحت کی گئی کہ سیلف پرسیفڈ آئیڈنٹیٹی کی بنیاد پر جس طرح سے ابھی نایاب نے یہ کہا کہ انہوں نے ملیشیا اور بعض دیگر ممالک کے سکالر سے کوئی فتوہ لیا ہے نہ کسی فتوے کا ذکر کیا گیا نہ کسی مفتی کا نام لیا گیا میں ابھی کچھ عرصہ قبل شابان کے مہینے میں اسلامی نظریاتی کاؤنسل کی طرف سے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے او آئی سی کے اجلاس میں شریک ہوا ہوں انٹرنیشنل اسلامی فکح اکیڈمی جہاں پوری مسلم دنیا کے ستاون اسلامی ممالک کے نمائندگان وہاں پر ہوتے ہیں اور وہاں ٹرانس جنڈرزم کے پرابلم کو ڈسکس کیا گیا جہاں صرف اسکالرز نہیں بلکہ ماہرین بھی تھے اور سب نے کنسینسس کے ساتھ ستاون اسلامی ممالک نے ٹرانس جنڈرزم کی تحریک جو پوری دنیا میں چل رہی ہے کہ جہاں بائی لوجیکل سیکس سے آگے بڑھ کر آپ کو بھیڑیا قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے ہاں جس طرح سے اب لیڈی ڈریکن جیسے شخصیات سامنے آ رہے ہیں تو او آئی سی کے اجلاس میں بل اجماع ٹرانس جنڈرزم کو رد کیا گیا تبدیلی جنس کو حرام قرار دیا گیا اور کہا کہ اس کے لیے جو تصحیح الجنس کی اس طلح استعمال کی گئی کہ ہاں اگر کہیں کچھ معذوری ہے کوئی سپیشل شخص ہے تو اس کے لیے آپ کریکشنز کے ساتھ آپ اس کو باقیدہ جو ہے وہ سرجریز کر سکتے ہیں میں قرآن کی صرف ایک آیت پر یہاں پر میں بات کو مکمل کرنا چاہوں گا قرآن مجید میں سورت و نساء میں اللہ نے فرمایا امام سرخصی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی روشنی میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں مردوں اور عورتوں کا ذکر کیا کسی تیسری جنس کا ذکر قرآن میں نہیں کیا گیا اور اس پر پوری امت مسلمہ کا اجمع اور اتفاق ہے اس حوالے سے جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ مکمل طور پر غیر اسلامی ہے غیر اسلامی ہے نیاب آپ نے سنا کہ سرارے صاحب آپ بھی سمعات فرما رہے تھے یعنی مختصر اگر میں اس گفتگو کروں کہ کہیں کسی کو آگر آواز نہ جا رہی ہو تو مولوی صاحب سے یہ پوچھا گیا جی آپ جنس تبدیل کر سکتے ہیں تو جواب یہ آیا ہے کہ اسلام میں تو آپ اپنے باپ کا نام بھی تبدیل نہیں کر سکتے جنس بہت دور کی بات ہے یہ فیصلے کا نچوڑ جو اسلامی نظریاتی کانسل کی احوالے سے بات کی گئی ڈاکس صاحب نے وہ بھی کہہ دیا رد ہے کیسر صاحب آپ اس پہ کوئی اپنا بیان دینا چاہیں گے تاکہ میں نیاب کو تفصیلی موقع دوں اور اس پہ اپنا مکمل اظہار کر لیں کیونکہ بات دونوں طرف سے مجھے کلیر ہو گئی کیسر صاحب جی بہت شکریہ جو میں نے ارز کی تھی نیاب علی سے کہ دس تو ہمیں وہ بتا دے جو اپنی عدالت میں یہ آرگومنٹس دیئے ہیں تو ان کے جواب انہوں نے بتایا جی کہ روح آدم کی علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رائد that's اسلامی آرگومنٹ وائو اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ وہ ایران میں ہیں اور یہ گھوم پھر کے ان کے پاس صرف دو فتاوہ ہیں جو دونوں ان کے حق میں نہیں ہے تنتاوی کا ہے اور امام خمینی کا ہے جس میں دونوں میں میڈیکل ریزن کا ذکر ہوا ہے جب ہم ان سے میڈیکل ریزن کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں آپ ہماری شلواریں اتار رہے ہیں تو اگر یہ لوجیک ہے تو فتواہ بھی تو آپ سے یہی کہہ رہا ہے حالانکہ یہ کوئی ہمارا آرگومنٹ نہیں ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے یہ پورے کا پورا ایک ایڈوانس سینٹیفک سسٹم ہے ایک میڈیکل بورڈ کا لیکن یہ وہ چونکہ اس طبقے کی مجموعی طور پر کیس بیلڈنگ ہے ہی جذبات ایموشنز کوئی اس میں دلیل نہیں ہے کوئی لوجیک نہیں ہے کوئی اسلامی بات نہیں ہے اس لیے یہ اپنا کردار کشی پر کیریکٹر اسیسینیشن عجیب مطلب ذاتیات یعنی اس سے یہ آگے نہیں بڑھتے ہیں جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان ایک اسلامی ملک ہے آپ جگہ جگہ کہتے ہیں کہ دیکھو آئین کی لوگ عزت نہیں کرتے کونسٹیوشن کی سبورجن ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ تو بھائی ہمارے کونسٹیوشن میں ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ بڑا کلیر ہے کہ ایک داریالہ کا تصور کس کے ساتھ نہ تھی ہے بڑا کلیر ہے کہ ریاست کا جو مسئلہ وہ کیا ہوگا بڑا کلیر ہماری قانون سازی جو ہے وہ ہمارے شریعت کے خلاف نہیں ہو سکتی why do you not کونسٹیوشن it's that simple باقی انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی سائنسی باتیں کی ہیں not a single argument کوئی ایسا تھا کہ جو actually generally جو سائنس کے established principle ہے اس میں grounded ایک بھی ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ سوال میں آؤں گا شرعی دلائل ہمارے پاس ختم ہو گئے یا دیئے نہیں سائنسی حوالاجات کی کمی ہو گئی کلت ہو گئی کہت ہو گئی یا پھر ہم نے وہاں دینا مناسب نہیں سمجھا بات کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ جو تنزیہ بیانات ہیں میں اس کی تردید ذرا کرتی ہوں اور اس پہ کہ دلائل ختم ہو گئے اور دو فتوے ان کے حق میں نہیں ہیں یہ خود ہی انہوں نے دو فتووں کی بات کر دی امام خمینی کا اور شیخ تنتاوی کا فتوہ جو موجود ہے وہ جنڈر ایکسپریشن کے بارے میں بتاتا ہے پھر امیر صاحب نے ایک بات کی کہ جی لوگ تو کتہ بلی بن رہے ہیں دیکھیں کتہ بلی کوئی بھی نہیں بن رہا ہے انسانوں کی اس سے بڑی تظلیل کیا ہو سکتی ہے قرآن میں تنابض بلالقاب کہ آپ دوسروں کو برے ناموں سے نہ پکارو ان لوگوں نے جب عدالت کے اندر یہ تماشا کیا انہوں لوگیں کتہ بلی کا جو ہے وہ لفظ اور بہت مرتبہ استعمال کی ہے میں سمجھتی ہوں اگر شرائی دلائل ان دو فتموں سے میں شروع کروں اور حضرت امی سلمہ جو ایک حدیث ہے جس کے اندر ایک جو ہے وہ مخنص غیر خلقی میں لفظ استعمال کری ہوں غیر خلقی وہ وہ وہاں پہ مجود تھا اور اس کے اوپر بہت سے فقہات ارام نے اس کے اوپر تفسیر لکھی ہے میں ان کو بلکل ون بائی ون میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر اس جو آرگومنٹس ہیں میں ان کو ون بائی ون ہمارے جو وکلا نے کی ہے میں اس کو پوسٹ بھی کر دوں گی تاکہ یہ پڑھ لیں اگر سوشل میڈیا عدالت سے نکل کے اوپر ڈیبیٹ کرنی ہے تو اس میں کبھی نہیں جو ہے وہ جیت سکتے اور جہاں تک رہی بات کہ دیر لانگ لسٹ دیر لانگ ہسٹری یہ اگر ان کا کوئی مقصود سکول آف تھوٹ ہے جو نہیں مانتا وہ ان کی اپنی انٹرپیٹیشن ہے لیکن جو سکول آف تھوٹ اسلام کے ہیں جس کے اندر میں نے آپ کو کہ جام ازر یونیورسٹی میسر کا فتوہ آپ دنائی کر گے آپ کہیں کہ ہم نہیں مانتے آپ اس کو کریں کہ جو اہل تشیعہ کے جو امام ہیں امام خمینی ان کا فتوہ جنڈر آئیڈنٹیٹی کے بارے میں نہیں مانتے آپ یہ نہیں کہیں گے یہ لوگ جھوٹے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بول کے لوگوں کی زندگیوں کا مزاق اڑھا رہے ہیں کون یہ حضرت یہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے امیر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا تیسری جنس کا ذکر نہیں ہے بھائی صاحب جو پارہ پچیس کی آیت ہے سورہ شورہ کی ٹھیک ہے اس انچانس اور پچاس اس کو پڑھیں اور اس کی تفاصیل پڑھیں آپ کی اپنی انٹرپیٹیشن کے مطابق تو ہو سکتا ہے کہ نہ ہو لیکن جو علماء کرام فقہ کرام بہت سے ہیں وہ تو جو ہے وہ اس کے بارے میں کلیئر کہتے ہے اس میں تیسری جنس کا ذکر ہے یہ خود یہ دینایل کر رہے ہیں تیوی پی آنکہ تماشی لگا رہے ہیں کہ یہ تو ہے نہیں یہ تو شگر کوٹی ہے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ موجود ہے آپ پڑھے تو صحیح حدیث کو ڈینائی کریں گے اگر وہ جو آپ اس کے اوپر مکمل ریسرچ اس کا بیکگراؤنڈ موجود ہے ان کو پڑھ آئے اور اس کے بارے میں بات کریں یہاں پہ تو ڈینائی کریں گے آپ میں چار بھی ڑے تمہاری اور چار بھی ڑے ہماری حساب رکھا ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ فرقہ واریت میں بانڈ کے عوام کو اب انہی فرقوں کے اوپر یقین نہیں کرتے مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان میں سارے ان کے ہنفی مذہب کے خواجہ سرہ ہیں بریلوی مذہب کے خواجہ سرہ ہیں فکہ جاخلی کو فالو کرنے خواجہ سرہ نہیں ہو سکتے صحیح میں ریسپونڈ کرنا چاہوں گا آپ کا ریسپونڈ اگر تفصیلی ہے تو اگر مختصر ہے باقی انسانوں کو انسان سمجھ کر دریل کریے کہ میں انتہائی تحمل سے اور عدب سے سنوں گی ٹھیک ہے ہم لوٹ کر آئیں گے ایک مختصر سے وفا لے رہے ہیں اس پہ جواب بھی لے لیں گے میں ان تمام خیالات سننے کے بعد ابھی نتیجہ پہ پہنچ پہنچ بھی گیا تو آپ کو بتاؤں گا نہیں تھی جو میرے پاس فیکٹ ہیں اس حساب سے ان میں کموں بیش اتنے یعنی آدھے سے بھی زیادہ لوگ سولہ ہزار پانس سو تیس ایسے مرد تھے جنہوں نے اپنے آپ کو عورت ریجسٹر کروانا چاہا ان کے اندر کچھ ایسی تبدیلی آئی یا انہوں نے اپنے آپ کے اپنے جذبات کو ایسا تغیر میں پایا کہ ان کی ذہنی طور سے سطح اس نتیجے پہ پہنچی کہ اب ان کو بدلوا دینا چاہیے بارہ ہزار ایک سو چون ایسی عورتیں ہیں جو پیدائش کے وقت جن کو لڑکی بتایا گیا تھا مگر اس کے بعد انہوں نے اپنے اس جنڈر کو تبدیل کر دینے میں بہتری جانی اور یہی نہیں بلکہ اس پورے نتیجے میں نو ایسے لوگ ہیں جو خاجہ سرا ہیں مگر انہیں غلطی سے مرد لکھ دیا گیا تھا یہ بھی ایک ان کے لیے بہتری اس میں شاید ہو گئی کہ وہ خاجہ سرا ہی تھے اور ان کو پھر اپنے مردوں کی اس میں ڈالا ہوا تھا اس کے برعکس اکیس خاجہ سرا وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم تو مکمل طور پر مرد ہیں ہمیں غلطی سے خاجہ سرا لکھا گیا تھا تو یہاں پہ سے شاید فائدہ اٹھائیں میں یہ سوال کی حیث سے رکھ رہا ہوں اور پھر بات جب یہاں پر آئی تو ڈاکس اپ آپ کا ردعمل کیا ہے اس پہ کیونکہ نایاب نے یہ تو بات صحیح کہی کہ کسی کو بھی ہم القابات نہیں دے سکتے کسی کو بھی ہم چڑھا نہیں سکتے مگر شاید آپ ایک تحقیق کے اوپر گفتو فرما رہے تھے آپ ہی وضاعت فرمائیں دیکھئے ہمارے ہاں علمیہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی ڈیالوگ کیا جاتا ہے تو لوگ اپنے پیشنس کو لوس کر دیتے ہیں اور بجائے اس کے کہ دلائل کے ساتھ بات کی جائے الزام تراشی اور جو بات آپ نے نہ کی ہو وہ آپ کی طرف منصوب کر دی جاتی ہے میں نے ہرگز کسی انسان کو کتا یا بلی یا بھیڑیا نہیں کہا بلکہ میں نے یہ کہا ہے کہ جب لوگ اپنے جینڈر کے ایکسپریشن کے لیے اس قدر آزادی چاہتے ہیں کہ ایک بائیلوجیکل میل خود کو اپنے جینڈر ایکسپریشن میں فی میل ڈیکلیئر کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ بات میل فی میل تک نہیں رہے گی بلکہ اس میں لوگ یعنی ڈاگ اور وولف بننے تک چلے گئے میں آپ کے سامنے یہ خبر رکھ رہا ہوں نایاب چاہیں تو ابھی اپنے پاس گوگل پہ سرچ کریں من سپنس 24 لیک روپیز تو ٹرانسفارم انٹو ڈاگ اسی طرح سے جیپنیز من سپنس 5.1 ملین تو لک لائک وولف آپ جائیں اور انٹرنیٹ پہ اس کو تلاش کریں تو میں نے کسی کا کوئی نام نہیں رکھا ہے بلکہ یہ وہ فریڈم کا تصور ہے کہ پھر وہ جینڈر میں صرف مرد اور عورت تک نہیں پھر وہ کتہ اور بلی اور بھیڑیا بننے سے لے کر وہ ڈرائگن لیڈی تک آپ دیکھئے کس وقت کس کس طرح کے عجوبے ہمارے ہیں اس وقت یوٹیوب کے عبار آپ کو مل جائیں گے دوسری بات نایاب نے کیونکہ کچھ قرآنی آیات اور احادیث کا حوالہ دیا ہے اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے انہوں نے سورت شورہ کی آیت نمبر 49 اور 50 کا حوالہ دیا اس میں کسی بھی طور پر یہ کہیں بھی موجود نہیں ہے کہ ایک مرد اپنی جنس کو تبدیل کر کے خود کو سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹیٹی کے بنیان پر عورت یا عورت اپنے آپ کو مرد ڈیکلیئر کرے آیت کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان اور زمینوں کا مالک اللہ ہے یَخْلُقُ مَا يَشَا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے یَحَبُ لِمَا يَشَا اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے یہ ورس نمبر 49 ہے 50 میں لکھا ہے اور اللہ تعالی شادیاں کرتا ہے مردوں اور عورتوں کی تو یہاں تیسری جنس کا ذکر نہیں ہو رہا اس کے بعد فرمایا اور اللہ جس کو چاہتا ہے بانج پیدا فرماتا ہے یعنی جب مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے تو ان میں سے مرد یا عورت میں سے کوئی بانج ہوتا ہے جن میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اور اسی آیت مبارکہ کو قرآن مجید میں ایک اور جگہ ایک دوسرے انداز سے سورة النور کی آیت نمبر 31 ہے اس میں پڑھیں اللہ تعالی نے فرمایا غیری علی العربتی منر رجال بتا دیا گیا کہ جن کے اندر عورتوں کی خواہش نہیں ہیں یا جو جسمانی طور پر معذور ہیں یا جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے قرآن نے ان کو منر رجال کہا ہے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ بانج ہونے کی وجہ سے وہ عورت یا وہ مرد نامرد ہونے کی وجہ سے اپنی اصل بائیولوجیکل سیکس کو کھو دے گا حضرت امی سلمہ یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہوئی تو میں یہ بتاتا چلوں کہ حضور علیہ السلام کے حد مبارک میں پانچ کے قریب ایسے صحابہ کرام ہیں جو مخنص تھے فیڈل شریعت کورٹ کے فیصلے میں خاص طور پر ان دو کیٹیگریز کو ضرور ہائلائٹ کیا گیا کہ وہ لوگ جو باقاعدہ یعنی تکلفاً جنہوں نے مرد ہونے کے بعد خود کو عورت بظاہر ایکسپریشن میں اپنے لئے ایڈاپشن نہیں کی بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پیدائشی طور پر مرد ہیں لیکن ان میں یعنی معذوری کے طور پر ایکسپریشن عورتوں کا پایا جاتا ہے مخنص لوگوں کے احکامات شرع میں اور ہیں اسی طرح جو خنصہ یا انٹرسیکس ہیں ان کے احکامات اور ہیں ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ ہم مخنص کو مانتے یا نہیں ہمارا سبجیک یہ ہے کہ آیا کے اس بنیاد پر کوئی جنس کی تبدیلی کی طرف جا سکتا ہی نہیں ایک بات میں یہاں اور کر دوں کہ انہوں نے مختلف مقاطب فکر کی بات کی کاؤنسل میں ہمارے ہیں ڈاکٹر محمد حسین اکبر شیعہ کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہیں وہ بھی اس فیصلے میں متفق تھے ایران کے علماء نے اوائی سی میں شرکت کیے مفتی آزم مصر ڈاکٹر علی شوقی اور سابق مفتی آزم مصر جناب ڈاکٹر علی جمعہ دونوں اوائی سی کے جلاز میں تھے اور کنسینسس کے ساتھ اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے لہذا میں پھر وہی بات دورا ہوں گا کہ دلیل دینی ہے درست انداز سے یہ نہیں کہ قرآن مجید کی کوئی سی بھی آیت پڑھ کر کہہ دیا جائے کہ جناب اس کے اندر ہمارے دلائل موجود ہیں اور ابھی تک آپ دیکھئے کہ کوئی ایک شرع یا سائنٹیفک جو ہے وہ دلیل پیش نہیں کی جس کو منٹل ڈسفوریا ہے اس کے لیے علاج کیا جائے گا اور اس کے حقوق کی ہم حفاظت کریں گے لیکن اگر وہ اپنے آپ کو عورت یا مر ڈیکلیئر کرے گا بائیلوجکل سیکس کے برخلاف تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری عورتوں کی پرائیویسی ڈسٹرپ ہوگی اور اسی بات کا ذکر ذکر فیڈل شریعت کورٹ کے فیصلے میں ٹھیک ہے ڈاکٹ صاحب نے اپنے بیانات واضح کر دیئے اور پھر نیاب اس میں تین چار باتیں جو اب تک میں حیران ہوں کہ وہی قرآن اور اسی کی سورہ شورہ اور پھر اس کی انچاس پچاس آیات کا آپ کے پاس کیا ترجمہ جا رہا ہے اور آپ اس سے کیا مانے لے رہے ہیں کیونکہ ڈاکٹ صاحب نے جو آیات کورٹ کیوں کو ترجمہ کے ساتھ بیان بھی کر دی ہے میں آپ کی طرف آوں گا مگر آخر میں اور ایک تفسیری جواب آپ سے لوں گا اس کے بعد پروگرام اقتدام کی طرف چل جائے گا مگر کیسے ناجہ صاحب وہ آپ نے جو آیت اللہ خمینی والی بات کی اس میں میں آپ نے بتایا بلکہ دوسرے تمام علماء میں آپ نے کہا کہ یہ تو میڈیکل بورٹ کا آنا اور میڈیکل اسیسمنٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے مگر انہوں نے بارہا اس کو کوٹ کیا کہ آپ شاید کسی خاص مکتب کی بات کرے اور انہوں نے اس طرح سے بھی بتا دیا کہ بھی لیڈ سپوز کوئی ایسا مخنص یا ایسا کوئی ٹانس جنڈر ہے خاص طور سے کہ جو اس مسلک سے نہیں رسے آپ ہیں تو پھر آپ کو کیا اعتراض ہے میرے ہرے یہ سوال ابھی ڈاکٹ صاحب نے جو ذکر کیا ہے کہ ہر مسلک کی نمائندگی پاکستان میں موجود ہے ہمارا ایک آئینی ادارہ ہے اس میں جو ہماری کانسل ہے اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پر سارے ممالک کی علماء اور فقہ ایک چیز پر اگر متفق ہیں تو یہ جو ہماری کوئی بیس سے زیادہ پیٹیشنز تھیں اس فیصلے کے اقلاف اس میں اہل تشی کے نمائندے بھی موجود تھے ان کی بھی پیٹیشن تھی وہ بھی سمجھے تھے کہ یہ جو لیجسلیشن ہے یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن انہوں نے بڑے میں افسوس کا ساتھ کہوں گا کہ نایاب علی نے مسک لیڈ کر رہی کوشش کی لوگوں کو یہ تاثر دے گا کہ جو پتاوہ جن کی یہ بات کر رہی ہیں اس میں جنڈر ایکسپریشن کو اکنالج کیا گیا ہے میرے سامنے دونوں پڑے ہوئے ہیں تنتاوی یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کی اجازت ہے کہ مرد اور عورت کے مرد اور عورت کے بات یاد رکھئے گا کہ اعضاء کو ظاہر کرنے کے لیے یعنی کہ اگر ان میں کوئی بھام ہے یہ چھپے ہوئے ہیں تو اس چیز کی اجازت ہے کہ آپریشن کیا جا سکے لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کی گراؤنڈ یہ ہو کہ ایک قابل اعتماد ڈاکٹر ہو جس کے مشورے میں بھی یہ کیا ہے اور ساتھ یہ دیکھا ہوا ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کی ذاتی خواہش پر اس کی جنس تبدیل کر دی جائے یہ تنتاوی ہوگے نیچے خمینی ہے جو کہتے ہیں کہ سیکس چینج کی آپریشن کی اسلام میں ممانعت نہیں ہے اگر ایک ریلائیبل ڈاکٹر قابل اعتماد ڈاکٹر اس کو ریکمنٹ کرتا ہے جب ہم میڈیکل بورڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ شلواروں والی آرگومنٹ پہ چلے جاتے ہیں میں اسے آرگومنٹ نہیں کہوں گا رینٹ کہوں گا یہ شلواروں والی رینٹ پہ چلے جاتے ہیں فتاوہ یہ دو خیراب بلکی ضرورت بھی نہیں ہے اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا کہ 57 کنریز تو یہ باتیں کر رہے ہیں دوسرے ان کے وہ جو انہوں نے وہ ایک اور مس لیڈ کر رہے ہیں یہ کوشش کی میں کیسے سے وہ جامدالعظر کا فتوہ کونس ہے جو نیاب نے پڑا اور آپ نے نہیں پڑا یہ تنتاوی کا یہ وہی وہی بتا رہے ہیں وہ مصر کہیں ہیں یہ جو میں تنتاوی کی بات کروں وہ مصر صحیح ہیں دوسرا تو کوئی نہیں ہے کہ اگر کاؤنٹر آگومنٹ سائنٹ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے یہی ہے یہی دو بات ہیں میں وہی دو اکووٹ کروں جو یہ ہمارے پاس تو اس کی بھی ضرورت نہیں اس لیے کہ 57 کا ہمارے پاس ایک پوری عمت کا اجماع جمع ہو جود ہے فقہا کا اور علماء کا خیر جو دوسری انہوں نے ایک مخنس والی بات کہی دیکھیں یہ ہے بیٹ ان سوچ ٹیکٹک جو کہ یہ یہ میں لفظ بدیانتی نہیں کہنا چاہتا مخنس اور یہ جو ٹرانس جنڈر کی جو انہوں نے ڈیفنیشن کیا کہ کوئی مرد اٹھ کے خود کو عورل ڈیکلیئر کر دے اور وائس ورسا اس کا مخنس سے کیا تعلق ہے مخنس کے لیے ہمارے پاس فقہ میں پورے کے پورے باب موجود ہے سٹیٹ کی رسپونسبلیٹی کیا ہوگی وہ موجود ہے وہ انٹر سیکس ہے جو ایسا ایک آدمی ہے جو ایک ایونچولی اس کے آج کا ہم کروموسوم سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایکس ایکس آیا ایکس وائی ہے یعنی کہ وہ عورت ہے یا مرد ہے اس کے اعضاء کا ابحام بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی بچہ پیدا ہو جس کی دو انگلیاں اپس میں جڑی ہوئی ہوں یا اس میں کوئی اور اس طرح کی ڈیس فورمٹی ہو تو اس کا ایک طریقہ ایکار ہے کہ آپ اس کا ٹریٹمنٹ کر دیں مخنس کا کیا تعلق ہے آپ کی سر پرسپشن سے یعنی کہ یہ ٹرمز کو ایسی جگہ پر یہ لوگ یوز کرتے ہیں کہ اسے ایک انینیشیئیٹڈ مائنڈ انٹرینڈ غیر تربیت یا آفتہ ذہن بڑے جلدی بھیک سکے کہ واقعی یہ تو لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں مخنس کا اور ان کی جو ڈیفنیشن ہے انٹرسیکٹ اپنا آم آفی چم کا ٹرانس جنڈر کی اس کا آپس میں حالوک نہیں ہے دوسرے ڈاکٹر صاحب نے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے اور نایاب علی بہت زیادہ یہ اس طریقے عام طور پر ان کے طرف سے تاثر آتا ہے کہ ان کو یہ اسلام کی چیزیں بڑی میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سورہ شورا کی جو دو آیات ہیں ذرا یہ ترجمہ کر کے بالخصوص میں کر لے تو جو آیت نمبر پچاس ہے جو اس میں دو الفاظ لے کے ہوئے ہیں اسی طرف آجی میں آپ میں آپ سے لے لے تو اپنی اپنی باری پر ذرا اپنی باری پر یہ جو آیت نمبر پچاس میں ذکرانوں و اناسا اس کا ترجمہ کہ آپ نے یہ کر رہے ہیں ملا جولا ٹھیک ہے آپ کا رائٹ بنتا ہے لیکن وہ ملے جولے میں یہ جو دو کمپلینٹ بائیولوجیکل یونٹس بتایا جا رہے ہیں تذکیر اور اپنا تانیز کی ڈیفرینسییشن کے ساتھ مجھے بتائیے گا کہ اس کا ترجمہ آپ کیا کر رہے ہیں اور اس کی مجھے نایاب آپ کے پاس ہے آپ کے کورٹ میں بالے اور اب اختتام ہم آپ سے ہی کریں گے آپ سے کوئی کاؤنٹر آرگرمنٹ بھی نہیں کرے گا میں نے بھرپور کوشش کی کہ دو مرد حضرات ہیں آپ کو بھرپور رائٹ ملے اور آپ گفتگو کر سکے آور ٹی یو جی اچھا سب سے پہلے تو جو میں امیر صاحب کی بات کی طرف آنگی ان کے ہی آئیڈیالوجی کاؤنسل کے ایک حضرت ہیں جن کا نام ہے ماجز صاحب میرے ساتھ ایک سرکاری چینل کے پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ٹھیک ہے انہوں نے وہاں پہ یہی آیت کو 49 اور 50 ماجز ان کا نام ہے ان کو کوٹ کر کے سیم جو میں نے آپ کو ورڈنگ کہی انہوں نے یہی کہی کہ اس کے اندر بہت سے علماء اور فقہان ہیں اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس میں ٹرانس جنڈر کمیونٹی تیسری جنس کا خوضہ صرافرات کا ذکر ہے نمبر ایک ٹھیک ہے فال پوچھا کہ آپ کا ٹرانس جنڈر رائٹس کے اوپر اپینین کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوئی اور اس کے بعد فوری طور پر میں آپ کو ان کو کہوں گی کہ وہ جا کے دیکھ لیں میں دوبارہ شیئر کروں گی اور اس کو سن لیں کہ یہ ان کا اپس میں جو اتفاق نہیں ہے ایک چیئر کو میں کسی میٹنگ میں دو ہزار سترہ کو جو اجلاس تھا جب لاب بن رہا تھا اس میں کوئی اور اپینین دیتے ہیں اور یا مقبول جان کے ساتھ پتہ نہیں کیا رشتہ داری ہے ان کو اور خط لکھ کے بھیج دیتے ہیں اور یہ جو ہے وہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کاؤنسل جو ایک فرقہ واریت پر کبھی اتفاق نہیں کر سکتی تو یہ ایک مسئلے پر کیسے اتفاق کریں گے پھر جو جو اس کے اس کا ترجمہ بلکل واضح ہے بلکل اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے اس میں تیسری جنس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیا دیتا ہے جسے چاہتا ہے ملا جلا کے دیتا ہے جسے چاہتا ہے بانج دکتا ہے اور ملا جلا کے دینے کا جو جو مختلف تفسیر کے اندر جو ذکر ہے میں بالکل شرعی حوالے سے اس کو بتا رہی ہوں کہ جو جو ذکر ہے وہ کلیر ہے پھر جو فتوے کی اوپر بات ہوئی فتوے کی اوپر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ فتوہ ایک جو بائیلوجیکل مرد تھا جو کہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میرے اندر جو روح عورت کی ہے تو اس نے جنڈر کریکٹیو سرجری کے لیے امام خمینی سے فتوہ لیا تھا ان کو کہیں جا کے پڑھ کے آئے بیک گراؤنڈ پھر تیسرے نمبر پہ ہم نے کبھی میں نہیں کہا کہ مرد عورت بن جائے ہم تو یہ کہتے ہیں ہم تیسری جنس ہیں ٹھیک ہے ہم خواجہ سرا ہیں ٹھیک ہے ہماری خواجہ سرا آئیڈنٹیٹی ہے ٹھیک ہے جو کہ وہ ہم اپنی آئیڈنٹیٹی کے شناک چاہتے ہیں اپنے حقوق چاہتے ہیں نایہ آپ وہ میڈیکل بورڈ والی بات آپ کے لیے قابل قبول ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ خمینی کے فتح میں میڈیکل اسیسمنٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے ڈاکٹر ریکمینڈ کرے ایکسپرٹ ڈاکٹر اس کو آپ قابل قبول سمجھتی ہیں جی جی دیکھیں جینڈر 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 ریکنسٹرکٹیو سرجری ڈاکٹر ہی کرتا ہے نا وہ کوئی پروفیسر تو نہیں کر دیتا آکے کوئی سائیکولوجس تو نہیں کر دیتا سرجری سے پہلے ریکمینڈیشن بھی ڈاکٹر کی ہونی چاہیے کس کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور کس کی طرف یہ مسلیڈ کرنے کی کوشش یہ لوگ کر رہے ہیں اور یہ بالکل غلط ہے کہ اصل میں افغانستان ٹو پوائنٹ او بنا رہے ہیں پاکستان کو یہ تالبنائزیشن کا جو ہے وہ امپرووڈ ورجین ہے بہت شکریہ نایاب آپ کا اور بہت شکریہ کیسے دارہ سب آپ کا ڈاکٹر رومیٹ سیدھی کی صاحب ہمارے پاس اب بقتی نہیں ہے میں اپنا ایکسٹرو بھی قربان کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے ملک میں اگر کوئی کمیونٹی ایسی ہے جس کے رائٹ سپریس ہو رہے ہیں تو وہ پھر ایکسپوز ہونے چاہیے اور اگر